بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت اور خوبصورتی سے متعلق لا جواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیونسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہیں آج کا ہمارا وہی ٹاپک چل رہا ہے یعنی مرد کی زندگی خوبصورت کیسے ہو مرد کی ساری زندگی کے خوشیاں ایک طرف مگر اگر وہ اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا ہی نہیں کر پاتا تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی سے مار بھی کھاتا ہے ظلیل بھی ہوتا ہے اولاد سے محروم بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو موشنے سے چھپاتا پھرتا ہے مگر ہم آپ کو بہت اچھی قیمتی باتیں اعلیٰ مشورے اور علاج سے آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی طرف لی جانا چاہتے ہیں اسی موضوع پر پانچ بھی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی اصلاح کریں آج کا موضوع صورت انزال کا ہے ازدواجی زندگی میں جنسی ملاب بہت اہمیت کا حامل ہے جنسی ملاب صرف اس صورت میں ہی فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ عورت اور مرد دونوں کو لذت حاصل ہو اور ان کے آساب کو سکون ہو بعض اوقات مرد کا جنسی ملاب سے پہلے ہی یا فوراں بعد مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے اسے صورت انزال کہتے ہیں یہ ایک سخت نامراد مرد ہے اگرچہ یہ کچھ جان لیوہ مرد نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے طرفین جنسی تعلقات کی لذت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں مرد شرمنگی محسوس کرتا ہے عورت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے جنسی تسکین سے محرومی کی بنیاد پر آسابی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے جس سے عورت کو روحانی اور جسمانی صدمہ ہوتا ہے روحانی صدمہ کی وجہ سے وہ مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے جسمانی صدمہ کی وجہ سے اس کی صحت و شباب تواہ ہو جاتا ہے جب جنسی تعلقات سے عورت منزل نہ ہو سکے اسے رحم میں ورم ہو جاتا ہے ایام حیز میں بے قائدگی ہو جاتی ہے وہ مختلف امراض میں ممتلاح ہو جاتی ہے اور مرد سے سخت نفرت کرنے لگتی ہے مباشرت میں انزال کی طبعی مدت عام طور پر دو تین منٹ تک زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ سے لے کے دس منٹ تک ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صورت انزال کے اسباب کے بارے میں صورت انزال کے اسباب میں سب سے بڑے اسباب میں جلک جریان اور کسرت احتلام بدن میں حرارت کی زیادتی آزائے رئیسہ کی کمزوری زکاوت حصم کسرت اور مباشرت شامل ہیں یہ مرد در حقیقت مادہ تورید کے پتلا پند ہونے سے پیدا ہوتا ہے مادہ منویہ میں حدد کی وجہ سے بھی عارضہ پیدا ہو جاتا ہے مادہ تورید کا رنگ زرد اور قوام پتلا ہو جاتا ہے خزانہ منی کی کمزوری کی وجہ سے یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خزانہ منی میں قوت برداشتی نہیں ہوتی مونالیاں جن سے مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے ان کی کشادگی بھی اس مرض کا سبب بنتی ہے سب سے بڑی جوانی کی غلط کاریاں ہیں جس کی وجہ سے صورت انزال جیسا خوفناک مرض پیدا ہوتا ہے قانون مفرد عزا کے مطابق صورت انزال غدی اصحابی تحریک کی علامت ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صورت انزال کے نقصانات صورت انزال نامردی کی ایک علامت ہے صورت انزال کی وجہ سے مرد عورت کے ساتھ مکمل صحبت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے شرمنگی اٹھاتا ہے اور عورت مرض سے نفرت کرنے لگتی ہے اور مرض سے الہدگی کی کوشش کرتی ہے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نامراد مرض کی وجہ سے ایک ہستہ وستہ گھر ہی تباہ و برباد ہو جائے صورت انزال کا علاج صورت انزال غدی تحریک کی علامت ہے ہر غدی تحریک کا اصولی اور صحیح علاج تو اصحابی عدویات ہی ہوتی ہیں لیکن غدی تحریک میں چونکہ ازلات تحلیل کی وجہ سے بہت کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے منی میں امساق قائم نہیں رہ سکتا اس لیے ازلاتی تحریک کی عدویات بھی صورت انزال کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں صورت انزال کا علاج کرتے وقت مریض کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حقیقی امساق دو تین منٹ سے لے کے پانچ منٹ تک ہوتا ہے اگر مریض اس سے زیادہ تب ہی امساق کا خواہش مند ہوگا تو یہ ناممکن ہے کیونکہ بارہ بار دفعہ کے تجربات کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ اہد حاضر میں کسی مرض کا جو کہ صورت انزال کے خطرناک مرض میں متلاہ ہو دو منٹ سے پانچ منٹ تک بھی طبیعی امساق ہو گیا تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے لیکن بعض اوقات ایسے مریض بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کا امساق اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے لیکن یاد رکھیں اصولی اور صحیح امساق دو تین منٹ سے پانچ منٹ سے زیادہ سے زیادہ دس منٹ کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ امساق کی صورت میں مرد اور عورت دونوں کو نقصان پہنچتا ہے جو لوگ مختلف قسم کی عدویات استعمال کرتے ہیں طویل ترین امساق کی خواہش رکھتے ہیں وہ بہت خطرناک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کو یہاں پہ صورت انزال کے لیے مجربات درج کر رہے ہیں سب سے پہلے سالم مصری سو گرام مسکری سفید سو گرام مغز پمبہ دانا سو گرام چھلکہ اسب گل سو گرام تمام عدویات کا صفو بنالیں اور محفوظ کر لیں مزاج تر گرم ہے خوراک یہ دواء ایک کب دودھ میں پکا کر میٹھا ڈال کر رزانہ خالی پیٹ کھالی جا کریں ایک ماہ تک یہ دوائی استعمال کریں پھر یہ نسخہ استعمال کروائیں بہت شکریہ بیات حکیم عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ موسیقی